بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس و دائمت فرام احمد ال ٹپ سورا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو کم دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ ویڈیو نئے جوڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن بتانے جا رہا ہوں جو کہ خواتین اپنے آپ کو انکمفرٹیبل سمجھتی ہیں انکمفرٹیبل ہونے کے بعد وہ پروپرلی اس کو جانتی نہیں ہے اس گرائی میں نہیں جاتی اور حمل جو ہے وہ نہیں جلدہ جلدہ ٹھہر پاتا آپ نے اس کو پروپرلی ڈیوائیڈ کے ساتھ سمجھنا ہے دو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے پہلا پارٹ یہ ہے کہ جو بچہ دانی ہے اس کا موں کھلا ہوگا یا نہیں کھلا ہوگا آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو میل سے حاصل ہونے والا مواد ہے یعنی کہ منی اس کو کیسے بچہ دانی کے تھوہ فلیپین ٹیوبز تک پہنچایا جائے فلیپین ٹیوبز وہ والی ٹیوبز ہوتی ہیں جہاں سے انڈا ٹریول کرتا ہوا بچہ دانی کے اندر آتا ہے اگر آپ کو فلیپین ٹیوبز تک آپ کا مواد نہیں پہنچتا تو آپ کا حمل نہیں ٹھہرتا ایک میں نے بہت ہی زیادہ ایک عجیب سی بات سنی ہے اکثر میں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بچہ دانی ہے یہ جو جراسیم ہوتے ہیں سیدھے بچہ دانی کے اندر جاتے ہیں اور جو انڈا ہوتا ہے وہ بچہ دانی کے اندر ملتا ہے اس کو اور وہاں پر ہی حمل ٹھہر جاتا ہے آپ ایک چیز کو سمجھیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا اگر بچہ دانی کے اندر ہی حمل ٹھہرتا ہوتا یا جو ٹریول کرتا ہوا جو انڈا ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کو ملتا ہوتا تو کبھی بھی ایکٹاپک پیگنینسی نہیں ہوتی یعنی کہ ٹیوبز میں کبھی بھی حمل نہیں ٹھہرتا اگر یہ والا پروسیجر ٹھیک ہوتا آپ اس کو خود ہی ذہن نشین کر لیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیوبز میں حمل ہو جاتا ہے اور ٹیوبز پھٹ جاتی ہے اور اس کے بعد آپریٹ کیا جاتا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے ہم اس کو پراپرلی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے چھوٹی سی ویڈیو چار منٹ کی پراپرلی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ جلدہ جلد کنسیو کر پاؤ گے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری موٹیویشن کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نیکس جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکیں اور آپ کا ہمارا تعلق اسی طرح سے بنا رہے پہلی بات کہ آپ نے منی کو کیسے محفوظ کرنا ہے جو منی ہے جب آپ ملاب کرتے ہو تو ملاب کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو بچہ دانی ہے وہ ڈیریکٹلی اس مواد کو اپنی طرف سک کرتی ہے سک کرنے کا مقصد یہی ہوا کہ جو جراسیم ہیں وہ اپنی فلو کے ساتھ جو ہیں وہ آگے کے طرف ٹریول کریں گے بچہ دانی جو ہیں جیسے ہی عورت کا ڈسچارج ہوتا ہے تو ڈسچارج ہونے کے بعد جو مواد ہوتا ہے وہ آگے سے ٹریول کرتا ہوا گزرتا ہوا جاتا ہے کیونکہ اندر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویٹ ہو جاتا ہے ویٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو مواد ہے وہ آگے کی طرف ٹریول کرتا ہے جو زندہ جراسیم ہوتے ہیں وہ بچہ دانی کے اندر سے ٹریول کرتے ہوئے بچہ دانی کے اندر سے یوٹرز جس کو ہم بولتے ہیں اس کا ایک آگے کی سائیڈ کا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم سروکس بولتے ہیں بچہ دانی کا مو بولتے ہیں بچہ دانی کا مو کھلتا ہے اوولیشن سے پہلے یا پیڈیرز کے اندر لیکن یہ جو مواد ہوتا ہے یہ گزرتا تب ہے جب بچہ دانی کا مو بلکل کھلتا ہے یہ ایک سے دو سینٹی میٹر ہی کھلتا ہے زیادہ نہیں کھلتا کہ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا کہ انگلی کی مدد سے چیک کیا جاتا ہے تو جو مواد ہوتا ہے وہ کیسے گزرتا ہوگا انگلی کی مدد سے اسی طرح سے تو ایک انگلی تک یہ تب کھلتا ہے جب وہ ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تو جب آپ کی بچہ دانی کا مو تھوڑا سا بھی کھلا ہوگا دو تین سینٹی میٹر تو یہ جو مواد ہوگا یہ آگے کی طرف ٹرائول کرتا ہوا فلیپن ٹیپس کے اندر جائے گا وہاں پر انڈا آئے گا اور وہاں پر آپ کا ایک فرٹائل ہوگا اور واپس آکے یوٹرس میں ٹھہر جائے گا اب وہ بات یہ تھی کہ اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے آپ نے آپ کیا کریں جب ملاب کرو تو ملاب کے بعد کسی کوٹن جس کو ہم کوٹن بولتے ہیں یہ روئی ہوتی ہے بزار سے مل جاتی میڈیکل سٹور سے وہ لے لیں اور اس کو جائے مقصود سے کسا ڈھک لیں تقریبا 35 سے 40 منٹ میں کافی ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو آپ اس طریقے سے آپ اس کو پراپرلی سمجھ لیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ جو اگلا پارٹ ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیفائن کروں گا آپ نے انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پراپرلی اس کی سمجھ آسے گے تھانکس و باتنگ امیدالی ٹیپس بسلام